بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے افبر الذکر لا الہ الا اللہ یہ روایت صحیح الجامع اور سلسل صحیحہ کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ تعالی نے اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سلسل صحیحہ کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلہ تسعة و تسعین من البلع ادناہا الہم جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت نائنٹی نائن بلائیں اس سے دور کر دیتے ہیں ادناہا الہم ان نائنٹی نائن بلائوں میں سے سب سے کم بلائ انسان کا غم دور ہوتا ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ نائنٹی ایٹ بلائیں تو غم سے بھی بڑی اللہ دور فرما لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا اور یہ روایت بھی صحیح الجامعہ اور سلسل صحیحہ کی ہے سب سے افضل کلام جو انسان کے زبان پہ آتی ہے وہ کلام بھی یہی ہے سبحان اللہ اور مجھے صحیح مسلم کی روایت یاد آئی اور میں کبھی اس روایت کو پڑھتا ہوں تو اتنا خوش ہوتا ہوں اور میں گزارش کروں گا کہ اس روایت کو صحیح مسلم میں خود بھی پڑھئے قیامت کے دن جو ترازو لگایا جائے گا نیکیوں کا وزن کرنے کے لئے اتنا بڑا ترازو ہوگا اس کے دو پلڑے ہوں گے لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ اگر ساتو آسمان اور ساتو زمینے چودہ کے چودہ طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں قیامت کے دن تو ایک پلڑا بھی اس ترازو کا بھرے گا نہیں لیکن والحمد للہ تم لئو المیزان ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے اے میرے مالک تیری ہی تعریف ہے اللہ رب رزت قیامت کے دن اس ایک مرتبہ کہنے سے ترازو کے دونوں پلڑوں کو نیکیوں سے بھر دیں گے اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے زندگی کے اندر اگر انسان کو چین چاہیے سکون چاہیے اور دل کا سرور چاہیے تو اللہ نے یہ اپنے ذکر میں رکھا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اس بات کی نوید سنا رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں اگر سکون اور اتمنان آتا ہے تو اللہ کے ذکر سے اور پھر اس بات کی تعقید اور فرمائیں الَّذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُهُمْ دلوں کا اتمنان اللہ نے رکھا ہے ذکر سے تو ایک بندہ مومن کو چلتے پھرتے اُٹھتے بیٹھتے کہنا چاہیے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَحَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمْ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثِ اللَّهَ اللَّهَ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور جہاں میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمِ الْوَكِيلِ اتنا بڑا ذکر ہے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے جو اپنی زبان پر کلمات جاری کیے تھے وہ تھے حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمِ الْوَكِيلِ آگ ختم ہوئی باغ بن گیا اور یہی وہ کلمہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے کے دائیں اور بائیں رائٹ اینڈ لفٹ لوگ لاتھیاں لے کے کھڑے تھے کہ آج ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے وہاں سے گزر گئے یہ پڑھتے پڑھتے ان کو اللہ نے اندھا کر دیا دیکھ ہی نہیں سکے صحیح الرجامع کی روایت بتاتی ہے ایک درخت کے پاس اللہ کے سلط کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کو حرکت دی پر پتے گر گئے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس طرح یہ پتے گر گئے ہیں انسان کے سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیکھیں اور گرہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی